اس ماہِ مقدس کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہماراں اپنے دعوان میں سمیت رہے ہیں اور یہ ماہ سنے پورے تسکو احتشام کے ساتھ پورے شان شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہے اور کیوں نہ ہو مہر والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا تحدیق کے اللہ کے جانب سے آ گیا تمہاری طرف نور اور ایک روشن کتاب یہ مفہوم ہے اس جزبہ روشن کتاب سے مراد قرآن مقدس اور نور سے مراد آقا اے دو جہاں علیہ السلام کی ذاتیں پورے سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اس آیتیں غریب ہیں جس کی ہم مراد فضیلتیں برکتیں حاصل کریں آئیے جہن جہن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ علیہ وآلہ 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 فرشتہ تھا نادم تھے نظاری تھا خدا بہلے فرشتہ تھا نادم تھے نظاری تھا خدا بہلے بلے ساری خدای سے محمد مصطفیہ پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے انسانی تخلیق فرمایا دنیا کے پہلے آدمی دنیا کے پہلے عسان جناب حضرت آدم علیہ السلام اور پہلے نبی بھی ہوتے آدمی نے ظاہری طور پر اور اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو سب سے آخر میں بھیجا یعنی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے بنایا گیا لیکن حضور کو لبادہ بشریت تہنا کر کے لباس بشر میں دنیا میں جو پہلے حضور کو بھیجا گیا وہ تمام انبیاء کے بعد میں بھیجا گیا تمام حسولان عزام کے بعد میں بھیجا گیا اور خاتم النبیین کی مہر نبوت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بشت مبارک پر صفت فرما دی کہ کوئی نبی نہیں آنے میں اور اس دین کو جو دین آقائب ہو جہا علیہ السلام لے کر کے آئے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ دبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی دمان تب نعمتوں کو اللہ دبارک و تعالیٰ نے مکمل فرما دیا تمام نعمتیں اللہ نے تمام فرما دیا جب اس دین کو حضور علیہ السلام کے ذریعے بھیجا گیا تو ظاہراً حضور علیہ السلام سب سے آخر میں تشریف لائے دماؤں انبیاء و مسئلین کے بعد لیکن نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پروس فرمایا سب سے پہلے پیدا فرمایا اللہ پیدا فرمایا جب نہ زمین تھی نہ آسمان کا نہ چاہد نہ سورت نہ ستاروں کی انجمل نہ غرشتہ نہ آدم نہ آدمیت حتیٰ کہ دنیا کی کوئی شہ نہیں تھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا صحابی رسول نے عرض کیا رضو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق فرمائی تو حضور نے فرمایا مقدس صحابی اللہ رب سے سب سے پہلے تمہارے ندی کے نور کو پیدا ہوں پھر اس نور سے کائنات کی تخلیق فرمائی جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جرابے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ یکے بعد دیگر انبیاء اگرام کی پشتوں میں منتقل ہوتا رہا اور ہوتے ہوتے حضرت عبداللہ تک پہنچا اور پھر وہ نور بطن آمنہ میں آیا اور بطن آمنہ سے بارہ ربیح النقل شریف کو صبح دو شمبہ میں اس دنیا میں جل وگر ہو گئے صبحانہ اس نور کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے پہلے ساری کائنات سے پہلے اس نور کو پیدا فرمایا تھا اس وقت تک جب انبیاء اگرام بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اللہ نے جب اتنے محبوب کے دور کو پیدا فرمایا تو عالمِ ارواح میں تمام انبیاء اگرام کی روحیں موجود تھی تو رنط بارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا انبیاء سے کہ میں اپنے محبوب کو دنیا میں جل وگر کروں ہوا تو تم میرے محبوب پر ایمان لگے حضرات محترم ساری انبیاء کے ارواحوں نے عالمِ ارواح میں رب تبارک و تعالیٰ سے اس وعدے پر اس بات کیا اور نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیشانی آدم میں رکھتا اور پھر پیشانی آدم سے منتقل ہوتا ہوا یکے بات بھی گرے حضرتِ آمینہ کے بطرِ مقدس تک پہنچا اور اس نور کی یہ شان رہی کہ جس کی پیشانی میں بھی یہ نور جگمگایا اس کے حسن و جمال کا عالم یہ ہو گیا کہ ساری دنیا اس کو فرطِ مسرر سے دیکھتی ساری دنیا مہوے احرط ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے جس نور کو کسی نبی کے پیشانی میں رکھ دیا تو اس کے حسن و جمال کا کائنات میں کوئی دوسرا نظر نہیں آئے اور پھر جب اس حسن کا یہ عالم کہ کسی کی پیشانی میں چگمگا دیا جائے تو اس زمانے میں اس کے جیسے کوئی حسین و جمیل نہ ہو تو پھر حضور علیہ السلام جب سرابہ تشریف علائے ہوں گے تو آقا علیہ السلام کو حسن و جمال کا اندازہ کون لگا سکتا کسی آنکھ پہ یہ تاب ہی نہیں تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکتا اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے مخِ زیبہ پر حجابات دا 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 کیونکہ پرنا حضور کے زیارت کی کسی کو تاب ہی نہ ہو تو حضورات محترم حضور علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمائے